اوریجنل اصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے شہر شیراز میں خوش آمدید آج ہاں میرا پہلے دنیں کل میں شیراز شہر میں پہنچ گیا تھا سادی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ خیال آیا کہ ساتھ ساتھ آپ کو شیراز شہر بھی دکھاتا جاؤں کیونکہ پچھلے شہروں کی رونک تو آپ نے دیکھ لیے یہ بھی اسفہان تہران اور دیگر شہروں کی طرح انتائی خوبصورت نفیس اور صاف سترہ شہر ہے یہ سامنے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی آرامگاہ ہے یہاں پر پہلے آئیں ایک لاکھ تمان ٹکٹ لیتے ہیں یہ یہ ساتھ بنا ہوئے ہیں ان کا دفتر سرکاری طور پر یہ انہوں نے لکھا ہوئے آرامگاہ سادی ایرانی بندوں کے لیے پچاس ہزار ریال اور جو اوٹ کنٹری سے دوسرے ملک سے آتے ہیں جیسے میں ابھی پاکستان سے آئے ہیں تو اس کے لیے ایک لاکھ تمان یہاں بھی کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہم تو محبت مائے ہیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے زوابت بازدید از اماکن تاریخی فرنگی استان فارس یہ انہوں نے کچھ تحریر لکھی ہوئے یہ انٹری ہوگی جی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ آرامگاہ کی طرف بہت بڑا ارگب بنا ہوئے یہ اس طرف سارا پارک بنا ہوئے کافی آگے تک اس طرف بھی پارک ہے یہ بندہ میرے ساتھ ہے اسم مہدی 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 ارامگاہ سادی یہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی آرامگاہ ہے بہت زبردست علاقہ ہے شیراز بھی یہاں پر ہر شہر میں یہ انتہائی مطلب نفیس مول ہے مالٹے کے درخت لگے ہوئے ہیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ تحریر لکھ ہوئے ابو محمد شرف الدین مسلح بن عبداللہ معروف بسادی شیرازی زبردست ہو گیا جی آج تو یہ بھی پتہ چل گئے کہ شیخ سادی کا اصل نام ابو محمد شرف الدین مسلح بن عبداللہ معروف بسادی شیرازی ہیں شاعر بلند آوازہ ایران زمین در فرخندہ روزی مبارک ساری تحریر پڑھیں یہ میں انگلیش میں بھی دکھا دیتا ہوں بعض لوگ بعض لوگ کیا سارے فارسی نہیں سمجھتے دیکھنے والے انگلیش میں یہ اس لکھئے یا آپ ضرور پڑھئے گا ان کی تاریخ بلکہ کومیٹس میں مجھے بھی ضرور بتائیے گا بہترین گلستان سادی اور بستانی سادی کے مصنف شیخ سادی کے ارامگاہ یہ سامنے ہیں یہ جو یہ بندہ جو میرے ساتھ ہے یہ بتا رہا تھا کہ ایران میں ایران میں یہاں پر گلستان سادی اور بستان سادی نہیں پڑھائی جاتی کہیں بھی کسی بھی مدرس سے سکول میں تو میں نے اس کو بتایا کہ پاکستان میں اہل سنت کے مدارس میں گلستان سادی اور بستان سادی ضرور پڑھنی پڑتی ہے ہر طلب علم کو کمال بندے تھے یار شیخ سادی رحمت اللہ علیہ یہ انہیں کے لکے ہوئے شیر ہیں یہ سامنے ان کی قبر مبارک ہے السلام علیکم یا اہل القبور میں ایک منٹ یہاں ویڈیو روک کر تو دعا کر لوں یہاں شاپس ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کی بنی ہوئی ہے حوز ماہی سلام یہ حوز ماہی بنا ہوئے ہیں اچھا یہ اس امارت کے نیچے کوئی چیز بنی ہے دیکھتے ہیں یہ بھی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی جو آرامگاہ ہے اس سے نیچے یہ امارت ہے یہ سلام علیکم اچھا یہاں ہوتل بنا ہوئے ہیں ایرانی لوگ فن تعمیر کے تو بائے رہے ہیں کیونکہ میں نے جہاں بھی تیران اسفہان بہت ساری جگہیں جو دیکھی ہیں فن تعمیر کے انتائی بائے رہے ہیں ایرانی شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے نیچے یہ جو بلڈنگ ہے پورٹل ہے اس میں خوبصورتی اس کی دیکھیں یہ حوز ہے حوز ماہی اچھا یہاں لوگوں نے پیسے پھینکے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی طرح جس طرح دربار پہ آتے ہیں نا پانی ہے اس میں اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہ دروازہ ہے جو یہاں سے ہی اوپر جائیں تو مزار کے اندر جا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کافی چائے کہوہ یہ ویشاب بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ شکریہ حوز ماہی یہ بھی کافی شاب بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ ایرانی کلچر ہے لڑکیوں کے بیگز وغیرہ اور برطن کافی چیزیں ہیں یہاں بھی ارکیات کی دکان ہے اور خوشبو وغیرہ مٹھائیے یہ سامنے بھی فاسٹ فوڈ کی شاب ہے میں یہاں سے ایک دو چیزیں کچھ دیکھتا ہوں اگر مجھے پسند آتی ہیں تو میں لے لیتا ہوں میں شاب پر کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا یہ تو خیر ہمارے مقصد کی نہیں ہیں بت وغیرہ انہوں نے بنائی ہوئے ہیں یہ پتھر ہیں عقیق اور دیگر مختلف چیزیں ہیں تو زیادہ یہ لیڈیز کی بلکہ یہ اس طرف لیڈیز کی بنی ہوئی ہیں اور جنٹس کے لیے اس طرف ہیں وہ بھی ماں کے دیکھتا ہوں اوریجنل اوریجنل پتہ نہیں ہی اوریجنل اصلی میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اصلی ہے تو وہ تیس سلوہ آخر فیروز آہ فیروز عقیق اور یہ ساری چیزیں ہیں چلیں کچھ چیزیں اس سے خریدتے بھی ہیں یہ وہ ٹیشو باکس ہیں یہ یہ والے یہ اوپر اس کو کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن پیس وہ سامنے شیخ سادی کی جو گلستان سادی بوستان سادی پاکستان میں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے وہ یہاں رکھی ہوئی ہے ایران کا یار یہ کلچر مجھے بڑا پسند آیا ہے یہ چیزیں جو انہیں کیوے اور چائے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں ہاں دل تو کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بندگار لے جائے لیکن مسئلہ لیکن پر آ کر تو یہاں پر پھنس جاتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ لے کر جاؤں گا کیونکہ جب میں پاکستان جاؤں تو ایران کی بعض چیزیں یادگار کے طور پر میرے پاس محفوظ ہوں گی یہ نہ کہیں کہ ایران گئے تھے تو کچھ لے کر نہیں آئے یہاں پر جو شابز بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں دے رہے ہیں جیسے ٹکٹ ہیں انہوں نے ایرانیوں کے لیے پچاس ہزار تمان کا اور جو پاکستان ایران کے علاوہ بندے یہاں آتے ہیں وزٹ کے لیے ان کو یہ ایک لاکھ ان سے ٹکٹ لے رہے ہیں اسی طرح دکان والے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں چھ لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ تمان کی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ وہ سامنے جو شابز ہیں وہ پہلے آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی یہ تصویر والی دکان بنی ہے یہاں جو لوگ آئے ہیں اپنی تصویر بنوانا چاہیں یہ انہوں نے ایک بت بنا کر لگایا ہوئے ہیں تصویر بنوانے کے لیے سمپل یہ انہوں نے لگایا ہیں اور یہ اس کے تصویر کے سائز اور ریٹ لکھئے ہوئے ہیں بیس سرب تیس کی تصویر تین لاکھ تمان میں بنا رہے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے مزار کو الویدہ کہتے ہوئے یہاں سے بھی نکل رہا ہوں انشاءاللہ بہت ساری خوبصورت اور بہترین جگیں جو شیراز میں وہ ساری آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو یہاں ہی اینڈ کر رہا ہوں وہی پرانی بات پسند آجائے تو لائک کرنے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہے شیخ صادی کے مزار سے دیج کی اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نکے بان محفل لگی ہوئے دوستوں کی یہ اس کی آکاسی کر رہے ہیں